مرغ سرکار مرغ سرکار ایک درگاہ ایسی ہے جہاں پر بطور نظرانہ صرف دی سی ککڑ ایکسپٹ کیا جاتا ہے دوسری درگاہ ایسی ہے جہاں پر بطور نظرانہ صرف اور صرف کٹا ایکسپٹ کیا جاتا ہے ایک درگاہ کا نام ہے مرغ سرکار دوسری درگاہ کا نام ہے پاڑے والے سرکار پاڑہ سندھی زبان میں کٹے کو کہتے ہیں تو یہ دونوں درگاہیں کس طرف ہیں کہاں پر واقع ہیں اور ان دونوں کی کہانی کیا ہے آج میں اس کی تلاش میں نکلنے والا ہوں اور ان دونوں کے کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں تو چلیئے میرے ساتھ تو جنابی والا اس بابا جی تک پہنچنے کیلئے سب سے پہلے اس چوک پر آنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جڑو شہر ہے اور یہ جڑو شہر کا بائی پاس ہے یہ سیدھا راستہ جاتا ہے ٹنڈو باغوں کی طرف اور یہ راستہ جاتا ہے سیدھا سمن سرکار کی طرف راستہ تو کچھا ہے اللہ خیر کرے یار یہ جب سے میں نے ٹیوب لس ٹائر ڈالے ہیں مجھے تو کوئی مزا نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے بلا وجہ اس میں ہوا کم ہو جاتی ہے خراب بہت جلدی ہو جاتی ہے لوگ تو کہہ رہے تھے ٹیوب لس ٹائر ڈالو بلکل بے غم ہو جاؤ گے بار بار مجھے پریشان کر رہا ہے خاص طور پر جیسی ہی میں آف روٹ کے طرف جاتا ہوں اور یہاں سی سمن سرکار تقریباً دس کلیمیٹر دور ہے ابھی تھوڑا سا بھگاتے ہیں بائک کو سندھ میں آج کل سرسو کی کیت کچھ اس طرح دیکھتے ہیں اور جب میں یہ سارے کیت دیکھتا ہوں تو پتا ہے آپ کو مجھے کس مووی کی یاد آتی ہے چلو آپ بتاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں شاروخ خان کے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اس کا وہ جو سین ہے نا سرسو کی کیت میں اسلام علیکم بھائی جی کیا لے ٹک ٹاکو یہ کیا پڑا ہے سامنے ٹماتر ہے یا مرچ ہے ٹماتر ہے ٹماتر ہے یہ تو مجھے مرچ لگ رہی ہے مرچ ہے وہ مرچ ہے وہ سب دکھ رہی ہے اچھا یہ مرچ ہے یہ تمہتر ہے تو یہاں پر اس کو خوش کیا گیا ہے اور یہ بیچنے کیلئے ہے میں دیکھ سکتا ہوں شکریہ بھائی جان یہ تو مرچ ہے میں نے آپ سے کہا یہ مرچ ہے یا مرچ ہے میں بولا رہا تھا میں بولا وہ فسل جپو کی ہے ہاں ہاں نہیں نہیں میں اس کے بات نہیں کر رہا میں اس کی مرچ ہے اچھا اچھا اور اس جگہ کا نام کیا ہے نانواتر اچھا اور سامن سرکار کتنا دور ہے دور ہے وہ مرغ والے سرکار اچھا دس کلو میٹر ہے اچھا میرے پاس تو مرغہ نہیں ہے تو میں جا سکتا ہوں ہاں جا سکتا ہے روکے گا تو نہیں کوئی نہیں رکھے گا اچھا کنفرم ہے چلو جی ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ بدین کی سرزمین کمال ہے کمال ہر طرف سرسبز ہر طرف اناج کچھ نہ کچھ ہوگا بدین کی سرزمین پر ٹماتر پیاز چاول گندم یہ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف اناجی اناج ہے بہت ہی زرخی زمین ہے بدین کی بابا جی تو اب بھی کافی دور ہے یا میرے خیال سی وہ ہے وہ جو گمبت نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اب ہم نزدیک پہنچ گئے ہیں روڈ کافی خراب ہے لیکن روڈ کے سائٹ پر جو نظارے ہیں وہ کمال کیے ہیں تو یہ روڈ مڑتا ہے سمن سرکار کی طرف یہ روڈ تو ابھی آگے کافی جا رہا ہے لیکن ہم کچھ روڈ پر چلیں گے تاکہ سرکار تک پہنچ جائے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری فیملیز آئے ہیں اور جمعے کے دن میرے خیال سی یہاں پر بہت رش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اسلام علیکم بھائی جی کیا حال ہے ٹک ٹاکو کیا نام آپ کا ادھر آو ادھر آو یار کیوں ڈرتے ہو کیا حال ہے ٹھیکو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دی سی مرگے وہ بھی سیدھا بابا جی کی طرف جاتے ہیں یہاں پر بائک کو کھڑا کرتے ہیں کیا ہوا بیٹا تمہیں کوئی مرگ ہی نہیں کھلاتا سمن سرکار میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں سمن سرکار جو مرگ سرکار کے نام سے مشہور ہے اٹھارہ سو چون کو زلہ بدن میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو ستائیس کو اس فانی دنیا سے چلے گئے سمن سرکار اپنی علاقے کے مجذوب شخص تھی یہ سن کے پہلے بزرگ تھے جن کا عورس ان کے زندگی میں منایا گیا اس وقت کا انگریز سرکار بھی ان سے خوش تھا اور ان کی عورس کا خرچہ بھی انگریز سرکار دیتا تھا کہا جاتا ہے کہ سمن سرکار کو مرگ کانا بہت پسند تھا اور اپنی مریدوں سے مرگ وصول کرتے وقت ان کے ساتھ ایک وعدہ کرتے تھے بابا کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ مرگاں لے کے آنا آپ کو اولاد دیں میرے جو اولاد ہیں الحمدللہ میں تو گھومنی کیلئے آیا ہوں ایک بائک ہے بابا جی سے مطلب سفارش کروائی ہمارے ایک بائک ہے پاکستان میں نہیں ملتی سوزوکی کا ایک بائک ہے تو بابا جی سے ہمارے لئے بھی دعا کروائی ہے کہ وہ بائک مل جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا کون کون سے ویڈیو دیکھی آپ نے یہ تھر والی لائک کے والی جو آپ کا ہلمٹ گھوم ہو گیا تھا اچھا شیئر کیا ہے کہ نہیں یہ بتا لائک کیا شیئر نہیں کیا دوستوں کے ساتھ جو بنا چھوڑ کی بولے برگاہ میں بڑا ہے لائک کی اچھا تب ہی میں نے آیا آپ کو دیکھا میں نے پہنچانا میں نے بولا بندہ ہوئی ہے نام کیا ہے آپ کا رب نواز رب نواز ماشاءاللہ اور آپ کا نام کیا ہے بیٹا ہری رام ہری رام آپ اس میں دوست ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ایک ہندو اور ایک مسلم دوست ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کمال ہے جی کمال ہے بہت خوشی ہوئی تینکیو سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا یہ کلر آپ کا بہت پیارہ لگ رہا ہے یہ جو آپ نے بالوں کو دیا ہے نا ایک دم شاروخ خان لگ رہے ہو اتنی تعریف نہیں کرو بھئی نہیں نہیں میں واقعی دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بال بڑے اچھی لگ رہے ہیں بابا جی کی بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ اس نے اپنے آپ کو بابا جی کا مرغہ بنایا ہے ایسا ہی ہے نا روزانہ سنکڑوں کی تعداد میں یہاں پر مریدین مرغ زبا کرتے ہیں چڑھاوہ چڑھانے کے بعد کچھ لوگ مرغ مزار کی ہاتھیں میں اپنے لئے پکاتے ہیں اور کچھ لوگ مرغہ بابا کی منجاوروں کی حوالے کرتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ منجاور ان مرغوں کا کیا کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ منجاوروں نے مزار کی پیچھی ہوتل بنایا ہے اور وہ میرے جیسے خالی ہاتھ آئے ہوئے لوگوں کو کانہ بنا کر بیچتے ہیں شکریہ آپ لائے دے نہیں نہیں میں نہیں لائے تھا میں آیا ہوں تو مرغی کی کیا ضرورت ہے میں انشاءاللہ دنبا لے آنگا پتھان ہو نا ہم مرغی نہیں کہتے ہیں ہم مرغی کی شوقی نہیں ہیں پتھان اور بلوچ ان کے کچھ رسطے ہی الگ نہیں ہیں بلوچ ہے نا اچھا بلوچ ہے خاندان دو ادھر ہے نا بلوچ اور پتھان میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پر یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے کیونکہ زمیر اجازت نہیں دیتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے بس میں اتنا کہوں گا کہ مزاروں پر خرچ کرنے کے بجائے خدا کے مخلوق پر انسانوں پر خرچ کیا جائے میں نے یہاں پر ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے شاید پوری زندگی خود مرغہ کایا نہیں ہوگا چاچا جی یہ بائی جان کو کچھ کلاو پھلاو ٹھیک ہے جندی سے چلو سائی دعاوں میں یاد رکھنا خوش رہو اللہ آپ کو خوش رکھیں تو یہ تھی جناب مرغ سرکار کی کہانی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگے لیکن ابھی میں جہاں پر آپ کو لے کے جانے والا ہوں وہاں پر بینسے کٹتی ہیں مرغ تو بہت چوٹی چیز ہے آپ حیران ہونے والے ہیں تو چلی ہے میرے ساتھ تو الحمدللہ جناب صبح ہو گئی ہے اور کل تو سمن سرکار ہم گئے تھے بہت مزایا تھا اور آج ہم ایک دوسری بابا جی کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے احمد راجو جہاں پر بینسے کٹتی ہے مطلب کیا بات ہے اس روڑ پر اگر آپ آگے جائیں گے تو سارا کا سارا رائس ملے ہیں بڑے بڑے اور وہاں پر چاول بنتا ہے اور چاول جو ہے پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کی سنت ہے اور مختلف قسم کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چاول کی برکت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے ٹریکٹر جو کڑے ہیں بیلا روس والی تو یہ سارا کا سارا جو برکت ہے یہ چاول کی برکت سے پپیتہ کل میں نے بہت ڈونڈا یار لیکن نہیں ملا مجھے باقی سندھ کے شہروں میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے صرف وہ صرف گدے نظر آتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ٹریکٹر ہیں اور دل خوش ہو گیا یار کہ سندھ کا کوئی کاروباری خوشحال شہر بھی دیکھنے کو ملا تو اس شہر کا نام ہے گولارچی اور اگر آپ نے چاول کے کاروبار کرنی ہے تو یہ مین ہاب ہے یہاں پر آ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شہر کا مین چوک ہے اور اس چوک سے کافی سارے راستے نکلتے ہیں یہ راستہ جاتا ہے سیدھا سجاول کی طرف کراچی کی طرف جاتا ہے یہ جاتا ہے بدین کی طرف اور ہم جائیں گے بلکل سیدھا ہم جائیں گے یہاں اس طرف سیدھا بابا جی کی طرف جنبی والا بابا جی کی طرف ہماری سفر جاری ساری ہے اور بابا کی طرف جاتے ہوئے بابا کی کرامت شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو بہنس ہے یہ بابا جی کی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ابھی یہاں پر گوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اب ہماری سفر جاری ساری 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 اور ایسے ہوئے ہیں بہت سارے واقعات ہیں کسی نے ان کو چوری کرنے کی کوشش کی تو ان کا جنب نقصان ہوا مطلب اگر بابا جی کے بینس ہے تو کوئی چوری نہیں کرتا لیکن یہیہ خان اگر یہاں پر بینس چولے گا پھر اس کا کیا ہوگا پھر آپ کا جنب آپ کا بھی نقصان ہوگا مطلب میرا بینس قساب کے پاس اور بابا جی کے بینس لنگر کے پاس تو جنب والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بابا جی کے بینس ہے اور اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے جی شکریہ اس نے تو ہمیں کوئی لیفٹ نہیں کرائی چلو ٹھیک ہے جی اوکے چلتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ بابا جی شہر کے بلکل قریب ہوگا لیکن بابا جی بہت دور ہے شہر سے گولارچی شہر سے تقریبا یہ 28 کلیمیٹر دور ہے اور ابھی ہم جو جا رہے ہیں یہ سیدھا بورڈر ایریا ہے یہاں سے آگے تقریبا 50 کلیمیٹر آگے انڈیا کا بورڈر ہے اچھا جی تو الحمدللہ میں ابھی کافی قریب پہنچ گیا ہوں بابا جی کی اور آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں سامندری پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں آپ سائیبیریان پرندے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹے ہوئے پانی میں اپنا موج کر رہے ہیں ایک منٹ میں ان کی لئے رکھتا ہوں یار تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا قریب سی دیکھتا ہوں اگر نظر آ جائی تو چلے گئے ابھی یہاں پر ابھی زیرو پوائنٹ کا علاقہ شروع ہونے والا ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بابا جی ہے اور ہم بھی بارہ بجنے والے ہیں انشاءاللہ بھی میں چند منٹوں میں وہاں پر پہنچنے والا یہ روڈ جاتا ہے بابا جی کی طرف اور یہ ایک چھوٹا سا روڈ ہے اس بستی کی طرف جاتا ہے تو آئیے اس بستی کو بھی دیکھتے ہیں پھر اس بستی سے آگے پھر بابا جی کی طرف نکلتے ہیں بستی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے اور کچھی بستی ہے اور یہاں پر گر کچھ عجیب قسم کے بنائے گئے ہیں مٹھی ہے اور لکڑی ہے مٹھی اور لکڑی سے ان کو بنایا گیا ہے اور بہت خوبصورت دیکھتے ہیں غربت کی زندگی ہے یہاں پر ایسے بستی میں کوئی ہے نہیں یہاں پر لیڈیز اکا دکا نظر آتی ہے لیکن مرد کوئی ہے نہیں شاید سب کے سب کام پر گئے ہیں مرد یہاں پر ہے بازار میں ہے اچھا جی اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے ٹھیک 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 مچی ہے کلو کیسی ہیں سو رو پے کلو اتنا سستا اور یہ زندہ ہے نا ٹھیک 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 � درگاہ احمد راجو میں ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں یہ درگاہ زلبدین کے شہر گولارچی سے انڈین بارڈر زیرو پوائنٹ کے بالکل قریب واقع ہے اور یہ درگاہ بینسو کے وجہ سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ بابا جی کو کٹے کا گوشت بہت پسند تھا آج بھی درگاہ میں بابا کے متقیدین کٹے بطور نظرانہ پیش کرتے ہیں کٹوں کے کان کو چیرہ جاتا ہے چیرہ لگانے کے بعد اس کو کوئی چھوری نہیں کرتا اور اگر کسی کی کیت میں چلا جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بعد میں ان بینسو کو ہر مہینی کی پہلے اتوار کو زبا کیا جاتا ہے اور لنگر مزار کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بدین کا پانی زہریلا ہے پینی کا قابل نہیں ہے تو بابا جی نے اپنی لئے میٹی پانی کا بندوبست بھی کیا تھا بابا جی دور دراز علاقوں سے آنے والے متقیدین سے پانی بے منگواتا تھا آج بھی لوگ میٹھا پانی چھوٹے چھوٹے گڑوں میں یہاں پر لاتے ہیں یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن اس درگاہ میں ایک چھوٹا سا مسجد ہے اور مسجد کے پیچھے ایک چھوٹ اسی جگہ ہے جہاں درگاہ پر آئے ہوئے فیملیز رات گزارتے ہیں اور مہینوں کے حساب سے رہتے ہیں اور تب تک رہتے ہیں جب تک ان کی مراد پوری نہیں ہوتی آئیے چند فیملیز کے ساتھ آپ کے ملاقات بھی کرواتا ہے اسلام علیکم بھائی جی کیا حال ہے ٹک ٹاکو کیا نے میسر آپ کا مختیار احمد مختیار احمد اچھا اور میرے بھائی کہاں سے ہو سیرانی شیر سے یہاں سے کتنا دور ہے باویس کل متر اچھا اور کب سے یہاں پر یہ کوکنگ کر رہے ہو یہ چار مہین ہو گئی کب تک کرنے کا ارادہ ہے ارادہ پھر تو کوئی بھی نہیں سوال ہوں سوال پورا ہو گا چلے جاؤں گا آپ کا کوئی سوال ہے اس کے لئے آپ چار مہینے سے یہاں پر کوکنگ کر رہے ہو اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا سوال پورا ہو گیا یہ مرشدین بابا آمد راجہ وہ خواب میں سے آتے ہیں خواب میں آتے ہیں وہ بیماری کا حل پورا کریں گے پھر چلے جاؤ پھر میں چلے جاؤں گا اچھا ہی کہے گا تو خواب میں تمہارا سوال پورا ہو گیا ہے تم جاؤ کیا بیماری کا علاج ہو گیا ہے پھر میں چلے جاؤں گا اچھا ویسے اگر آپ برا نام آنے مجھے بتا سکتے ہو کیا سوال ہے سوال وہ یہ میری ماں جوئن وہ باری بیماری ہے کینسر کہتے ہیں اس کو کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اچھا پھر میں یہ درگاہ پر ہی رہا ہوں جاؤں مریضوں آتے ہیں وہ اس سے صحیح ہو جاتے ہیں اچھا کوئی بھی چیز کا کہتے ہیں جو مچھی کھنا ہو جائے اسے کرو ایسے کرو وہ صحیح ہو جائیں گے اچھا اس کی کھاک ہوتی ہے اور کھلیار ہوتا ہے وہی استعمال کرتے ہیں وہی اس کی شفاہ ہے چلو بھائی میں آپ کی امی کیلئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جل سے جل شفاہ عطا فرمائیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا میں نے بولا جوان لڑکا ہے پتہ نہیں کیا سوچ کم بیٹا ہے ادھر لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ یقین کرے بہت بڑی بہت بڑا کام ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو شفاہ آجلا کاملا عطا فرمائیں اور ہم آپ کی امی کیلئے دعا گو ہیں میرے بھائی سسٹر کیا نام ہے آپ کا فرزانہ فرزانہ اور آپ کہاں سے آئی ہیں ایک چک سے یہاں سے کتنا دور ہے تقریبین ہو گئے گلٹہ سے کم اور کب سے آپ یہاں پر ہیں پندرہ دن ہو گئے تو کس مقصد کیلئے ہے آپ یہاں پر میرے بیٹوں کو لے کے آیا تھا بیٹے کو کیا ہوا تھا چالیا کو مسئلہ تپرے کے ماشاءاللہ ابھی ٹھیک ہے جی اچھا اور مزید کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے یہاں پر ابھی جب سائی چھٹی دے گشتم جاؤں تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو سائی نے چھٹی دے دی اب آپ جا سکتے ہیں خواب میں آ جائے گا خواب میں آ جائیں گے آپ کے خواب میں آئیں گے اچھا پھر وہ آپ کو کہیں گی گھر چلے جاؤ آپ گھر چلے جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفایہ آجلا جل سے جلد عطا فرمائے اسلام علیکم سسٹر والیکم سلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے حال ٹھیک ہے کہاں سے آئے آپ تلار یہاں سے تقریباً سو ڈیٹھ سو کلومیٹر دور ہے ہوگا ایسے ہی ہوگا نام کیا ہے آپ کا نام اینائدہ اور آپ کے بچے کا نام کیا ہے جابیروسین جابیروسین اور اس کو کیا ہوا تھا یہ چل نہیں سکتا چل نہیں سکتا جی تو آپ کب سے ہیں یہاں پر کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ سولہ پندرہ سولہ دن جی ابھی اس کی طبیعت کیسی ہے ابھی اس کی طبیعت صحیح ہے اور کب تک ارادہ ہے یہاں پر رہنے کا جب تک سائن چھوٹی دے گا اس دن چلے جاؤں گی اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے آپ لے کر گئے تھے کہاں لے کر گئے تھے تین چار ڈاکٹر پہ کوئی کہتا ہے تو دماغ کی کمزوری ہے کوئی کہتا ہے تو اس کے دماغ کے بخار آیا ہے کوئی کہتا ہے تو اس کے جو نس ہے یہ چھوٹی ہے اچھا پتہ کیسے چلے کیا ہے کیا نہیں کس کا علاج کروائے ہم اچھا اس لیے ہم اس درگا پہ پتہ چلا تو یہ ہی لے کر آیا تو یہ تھی جناب بابا سمن سرکار کے کہانی بابا احمد علی راجو کی کہانی اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں مجھے میسج کرتے ہیں یا یا بھائی ہم خیرات دینا چاہتے ہیں زکاة دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی صحیح مستحق بندہ نہیں ملتا تو یہاں پر میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ بھی ان درگاہوں میں جاؤ وہاں پر جو سب سے غریب بندہ ہو سب سے جو کمزور بندہ ہو اس کے پاس جاؤ اس سے پوچھو کہ یہاں پر کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو تو وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتائے گا اور ایسے لوگوں کی مسائل جینمن ہوتے تو آپ اپنا صدقہ اور خیرات ہیں ان لوگوں کو دو یہ لوگ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سوار سکتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ